نمشکار فروری کا مہینہ جلد آنے والا ہے اور ایک اکیلا گرہ آپ کو تین سو پرتشت کی سفلتہ دے گا اور یہ جو گرہ ہے نا اس گرہ کو اگر مجبوط فروری کے مہینے میں بنا لیا تو میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بھگوان بھی نہیں روک سکتے آپ کو سفلتہ دینے سے برے گرہ کو تو ماریے گولی شیطان کو ماریے گولی بھگوان کو مجبوری میں آپ کو اچھے جلد دینے پڑیں گے اس گرہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ بھگوان کو بھی مجبور کر سکتا ہے اب مطلن راشی راشی چکر کی تیسری راشی ہے اب آپ کے سوامی ہوتے ہیں بدھ اب گرہ کونسا ہے وہ گوچر میں وہ گرہ ہے دیو گروہ برسپتی دیو گروہ برسپتی دیکھئے کہاں بیٹھے ہیں پروفٹ کے گھر پہ گیاروے بھاو میں اکیلا گروہ تین سو پرتشت کی سفلتہ دے دے گا آپ کو بڑی سفلتہ گرہ دے دیں گے کیونکہ یہ گیاروے لاب اور پروفٹ کے بھاو پہ براجی تھے اور آپ جیون میں صرف ایک ہی کام چاہتے ہیں پروفٹ پروفٹ لاب اور لاب گیاروہ بھاو لاب کا ہے یہ بھاو مطروں کا ہے دوستی یاروں کا ہے ایک گروپ سرکل کا ہے یہ بھاو رشتے داری کا ہے رشتوں کا ہے یہ بھاو پیسہ کمانے کا ہے یہ بھاو آپ کے کرم کو مجبوط کرتے کا ہے جب کرم مجبوط ہوگا تو وہیں سہی اردنی ہوگی کمائی ہوگی مجبوط گرو اگر آپ کی جرم کھلی میں بیٹھے ہیں تو آپ کو بڑا پد مان سمان یشکیرتی سب کچھ دلوا دیں گے فروری کے مہینے میں یعنی نوکری والوں کو نوکری اور جن کے پاس نوکری ہے ان کو جیون ساتھی اور جن کے پاس نوکری بھی ہے جیون ساتھی بھی ہے ان کو سمتان اور جس کو ودیش جانا ہے وہ اپنے پریوار کے ساتھ ودیش بھی گھومائے گا دھن آنے کے پورے پورے چانس نہیں گیرنٹی ہے شک نہیں سبوت دے رہا ہوں جب تک پتا کا آشروعاد ہے پتا سے رشتے اچھے ہیں کسی کے باپ کی اوقات نہیں ہیں کہ وہ آپ کا نقصان کر سکے کسی مائی کے لال میں وہ دم نہیں ہے جو آپ کا نقصان کر سکے آپ کو ہاں نہیں پہنچا سکے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اگر آپ کے رشتے آپ کے پتا سے مدھور ہیں اچھے ہیں تو یمراج کو بھی رکنا پڑے گا اس کی بھی اوقات نہیں جو آپ کو نقصان پہنچا دے اگر پتا کا پیار اور پتا کا آشروعاد فروری میں آپ کے ساتھ ہے تو خطرناک سے خطرناک جانور ہو انسان ہو وہ بھی آپ کا راستہ چھوڑے گا کہہ گا پہلے آپ سفلتا پائیے تو کوئی اور اور اس کے وپرید اگر پتا سے رشتے اچھے نہیں ہیں تو آپ کے انیک شب کرم بھی آپ کو نرک میں ڈالیں گے یعنی آپ کو شب پڑنام نہیں دیں گے جیاروے بہاو میں بیٹھے ہیں دیو گروہ پرسپتی جیاروہ بہاو پروفٹ کا ہے تو جو سمجھا رہا ہوں وہ سمجھ لیجی اگر پتا سے رشتے خراب ہیں تو پیر پکڑ کے معافی مان دیجیے دیو گروہ برسپتی آپ کو آشروات دے رہے ہیں دیو گروہ برسپتی آپ کو پریوار بڑھانے کا آشروات دے رہے ہیں دھند دولت کا آشروات دے رہے ہیں گروہ سمجھ لیجیے دے رہا دیں گے دیو گروہ برسپتی جب تیسرے گھر پر درستی ڈالے گی اپنی شب امرت درستی تو اس درستی کو ڈالنے سے کیا ہوگا آپ نوکری ہو ویپار ہو پڑھائی ہو یا گھر کا کام ہو یا باہر کا کام ہو نردھال سمجھ میں کر لیں گے مطلب جو کام جتنی دیر میں کرنا ہے اسی دیر میں کر لیں گے اسی کام کو لیے آپ گھنٹوں گھنٹوں سمجھ برباد نہیں کرنا پڑے گا اور دنیا میں پیسہ کمائے جا سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں کمائے جا سکتا تو صحیح وقت پر صحیح کام کر کے اور نردھالی وقت میں کام کر کے آپ ویجی شریف کو حاصل کریں گے یعنی کہ جو کام ایک دن کا ہے وہ ایک دن میں نپٹے گا اس کے لئے آپ چار دن نہیں لگائیں گے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی آپ آسانی سے کٹھن سے کٹھن پرشن کا اپنے دماغ سے ڈھونڈ لیں گے کیونکہ دیوگرو برسپتی دماغ دے رہے ہیں آپ سمسیہ پریشانی کا حل اپنے دماغ سے ڈھونڈ لیں گے کیونکہ آپ کے پاس وہ رڑ نیتی وہ طاقت ہوگی جس سے آپ صحیح رہ چون سکیں آپ کو دیوگرو برسپتی اتنا چک کمیونکیشن دے رہے ہیں کہ آپ اپنی بات دنیا تک پھیلا سکتے ہیں دیوگرو برسپتی جب تیسرے بھاو پہ دشتی ڈالیں گے تو آپ کے پاس وہ طاقت ہوگی کہ آپ اپنی بات سے بڑے بڑے کام منوالے کام تو آپ کو آتا ہی ہوگا سمجھ گئے یہ ہے آپ کے لئے فروری کا ریجل لیکن یہ کب ہے جب دیوگرو برسپتی ہر پرکار سے آپ کی جنب پرلی میں مجبوط ہیں نردھاری سمیہ پر نردھاری سفلتہ ہر کام کا بننا آپ کی جو کام ہے آپ کی جو اپلی محنت کی ہے اس کی وجہ سے آپ کو پہچان ملے گی گمنام نہیں ہوں گے آپ اور جب پہچان ملے گی جب گڑویل بنے سوچ سرل اور سیدھی ہوگی تیڑی اونگلی نہیں سیدھی اونگلی سے دیسے گھی نکال سرکار سے سرکاری کاموں سے لاب ملے گا آپ پڑھیں گے آپ پریوار پڑھے گا آپ کے ساتھ جڑے لوگ پڑھیں گے آپ امیر بنیں گے اچھے رنگیتی بنانے والے انسان بنیں گے ایک جھٹ ہو کر کام کریں گے پریوار کے ساتھ رہیں گے پریوار سے دوری نہیں ہوگی پریوار سے پریم ہوگا اور جس کے ساتھ پریوار کا عشیر واد ہو پریوار کی محبت ہو پریوار کا بڑو کا عشیر واد ہو اور جو صحیح رنگیتی بنا کر کام کرے وہ امیر بنے گا ہنڈر پرسنٹ بنے گا کسی کی اوقات نہیں جو اس کو روک کے دکھا دے آپ کی جو اچھا ہے اس کی پورتی کے لیے آپ کام کریں گے بستر پی چدر تان کر سوئیں گے نہیں آپ کی اچھا ہے گھر بنانا تو گھر بنانے کے لیے پیسہ چاہیے تو اس پیسے کے لیے آپ مہنت کریں گے آپ کی اچھا ہے انجینئر بننا تو پڑھائی کریں گے آپ کی اچھا ہے ڈاکٹر بننا تو ڈاکٹر کی پڑھائی کے لیے آپ مہنت کریں گے آپ کی اچھا ہے آئیس بننا تو پڑھیں گے ٹیوشن لیں گے مہنت کریں گے تب ہی آپ سفل ہوں گے اور یہ سب کام آپ کریں گے کیونکہ دیو گروہ پسپتی آپ کو پروفیٹ یعنی دماغ میں پروفیٹ آئے گا تو پیسہ تیج سب کچھ بڑھیا ہو رہا ہے درگا پوجا کرتے رہے یعنی دیوی اپاس نہ کرے گروہ اور ملپوت ہوں گے آپ نقلی سادو سمتوں سے دور رہیں لڑکیوں کا سممان کریں ان کو بھلا برا رکھیں ان کی پیٹ پیچھے ان کو تانے نہ کسے اور سامنے تو کبھی نہ کسے پیٹ پیچھے بھی برائی کریں گے تو بھی پستائیں گے یہ اپائے اور بھی اپائے ہیں پورا ویڈیو سنیے اور اگر ویڈیو صحیح لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تو صحیح بول رہا ہوں ہنڈر پرسنٹ تو ویڈیو کو یہی پر شیئر اور لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے اور چینل سے جوڑیے کریے لائک لکھئے کمنٹ جو آپ کے دل میں ہے وہ سچائی لکھئے اپنے دل کی بات بولیے کیونکہ یہاں پر دیو گرو برسپتی ہی ہیں جو آپ کی بات ایشور تک لے کر جا سکتے گرو ہی ہے جو ایشور کو ہمیں ملوا سکتا ہے تو گرو کو کیا چھپانے لکھ دیجئے کمنٹ باک اپنے دل کی بات اپنے دل کی اچھا ویڈیو کو شیئر اور لائک کریے پھر دیکھئے کمال دیو گرو برسپتی کی جو اگلی درشتی ہوگی وہ ہوگی پنچم بھاو پر پنچم بھاو کس کس بھاو پنچم بھاو سنتان سنتان سک کا پنچم بھاو محبت کا پنچم بھاو ہے لکھ تو گرو کی یہاں پر درشتی پڑے گی تو آپ کی دکھتے ہیں آپ یہاں پر بھاگ گے سپورٹ کرے گا آپ کے سک بدلیں گے شیئر مارکٹ سے لاب کمائیں گے جو بھی انویس منٹ س ہیں وہ دبل ہوتی چلی جائیں گی پنچم بھاو سنتان کا ہے سنتان سے سکھ ملے گا جیون میں صرف کام ہی کام نہیں رہے گا من رنجن بھی رہے گا انٹرٹین بھی آئے گا ہسی خوشی بھی آئے گی پریوار کے ساتھ گھونا فٹنا دھارمی کی یاترہ کا بھی لاب ہوئی ہے اس کے ساتھ گلے شک ہوئے دور ہوں گے پڑھائی لکھائی کے لیے لندن امریکہ جرمنی جانا ہے یا اپنے ہی دیش میں ممبئی میں جانا ہے دلی میں جانا ہے جانے کے راستے کھل جائیں گے گروہ آپ کو کم نہیں بہت عدیق دینے والے ہیں پنچم بھاو پہ جب دستی ہوگی تو سنتان ان کو ملے گی جن کی شادی ہو گئی ہے سنتان نہیں ہے سنتان کا سکھ ملے گا جن کی سنتان پہلے سے ہے وہ سنتان پڑھائی لکھائی میں آگے جائے گی ماتا پتہ کا دل خوش ہو جائے گا جن کی سنتان بڑی ہے وہ نوکری اور بزنس میں چلے جائیں گے جن کی سنتان کو کوئی تکلیف ہے وہ تکلیف دور ہو جائے گی تو خوشیوں کی تو برسات ہو رہی ہے تین سو پرشت خوشیاں اور لڈو آپ کے گھر میں ایکسٹرا بٹے والے ہیں آپ کو بھی اگر اپنی سنتان کو خود کو اور سخ دینا ہے تو کمینٹ باکس میں لکھو جائے گردیو اور لائک کرو ویڈیو گردیو ہی ہیں جو آپ کی دل کی اچھا پوری کرا سکتے ہیں سرکاری نوکری چاہیے مل جائے گی سرکاری کوئی مناملہ اٹکا ہوا ہے مل جائے گا آپ کے پکش میں آ جائے گا الگ الگ نئے نئے راستوں سے بہت ادک دھن کمائیں گے ایک نہیں چار جگہ سے پیسہ آئے گا سنتان کا پیار سب کچھ ملے گا دھنی ہوں گے بھاگ یوان ہوں گے شیئر مارکٹ سے پیسہ کمائیں گے شم شیرت سے یعنی کی محنت سے محنت ہاتھ کی بھی ہوگی دماغ کی بھی ہوگی امان داری بھی ہوگی سب کچھ ملے گا بس اپنی جو گھر کی جو محلائے ہیں ان کا سممان کریے ان کا آشروات دیجئے ان کی بددو آمد لیجئے ساتھوے بھاو پر دشتی ہوگی ساتھوہ بھاو ہے جیون ساتھی کا تو شادی ہو جائے جن کی نہیں ہوئی ہے بھاگ شالی جیون ساتھی ملے گا جیون سنگری ملے گی بڑا پریوار ملے گا اور بھاگ یودہ ہو جائے گا جن کی شادی پہلے سے ہو چکی کوئی لفڑا کوئی لڑائی جھگڑا کون کے چہری چل دا ہے تو ختم ہو جائے گا پھر سے پیار ایک دوسرے سے کرنے لگیں گ اور لڑائی کو ماریں گ گ دھارمی ہوں گے شکشت ہوں گے ودوان ہوں گے دھارمی کاریوں میں روچی لیں گے کبھی کرج نہیں چلے گا جو کرج ہے اس کو کما لیں گے اور اتار دیں گے شان و شوقت کا ستارہ ہمیشہ اوپر رہے گا کبھی شان و شوقت کم نہیں ہوگی آپ کی شڑ کا کولر ہمیشہ کھڑا رہے گا اور سفید رہے گا سفل ہوں گے گیانی ہوں گے بڑیاں ہوں گے ودوان ہوں گے سمیہ سے کام کریں گے سمیہ سے جو بیج ہویا ہے اس کا ریجلٹ ملے گا جو کیا ہے اس کا ترنت ریجلٹ ہوگا شاندار سنطان کا سکھ ہوگا ودیش جانے کے یوگ بنیں گے پران جائے پر وچن نہ جائے جو کہہ دیا ہو کر کے مانیں گے آپ امیر ہوں گے آپ کے بھاگے سے آپ امیر آپ کا پریوار امیر آپ کے ساتھ رہنے والے امیر آپ کا محلہ امیر اور آپ دیش کو اوپر لے جانے والے ترقی دلانے والے یہ کمنٹ اور یہ جو لائک لکھنا کسی اور کے لئے نہیں یہ میں چھاتی تھوک کہ کہتا ہوں کہ یہ فروری میں آپ کو ملے گا 100% ملے گا لیکن کن کو جو پتا کا سمبان کریں گے اس طریقہ سمبان کریں گے جو اپنی پتنی کا سمبان کریں گے اور جو دیو برسپتی کو مجبوط بنا کے رکھیں گے آپ کہیں جا رہے ہیں اور شام میں شیر آ جائے ببر شیر آپ یہاں کھڑے شیر وہاں کھڑا چار قدم کی دوری پہ تو یہاں پہ کیا چیز کام آئے گی شیر سے نشت ہی مر جائیں گے لیکن اگر دماغ کا پریوک کریں گے تو پھر وجیہ حاصل بھی لے گی اور گرودیو آپ کو چالاک بنا رہے ہیں ودوان بنا رہے ہیں تو آپ اپنی بدھی متہ چالاکی سے شیر کو چکونہ دے سکتے ہیں دماغ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے اور دیو برسپتی آپ کو دماغ کی طاقت دے رہے ہیں شکشہ کی طاقت دے رہے ہیں ایک پہلوان بڑھا ہو سکتا ہے لیکن دماغ کبھی بڑھا نہیں ہوتا اس بات کو یاد رکھئے گا اور اگر آپ کی جنرم کنڈلی میں کوئی گرہ بڑھا ہے کمجور ہے پیڑت ہے تو اس کا اگر اپچار نہیں کرایا تو دوشی وہ گرہ نہیں آپ ہیں آپ کی کنڈلی ہے تو آپ کو ہی اس کا علاج کرانا ہے آپ کا پیٹ ہے تو آپ روٹی کھاتے ہیں آپ کو اپنے گرہ کو مجبود بنانے کے لیے جنرم کنڈلی کی جانچ کرانی ہوگی جنرم کنڈلی کی جانچ کرانے کے بعد جو اپائے میں بتاؤں گا ان اپائیوں کو کر لیا تو ساری زندگی ایش کریں گے یہ لکھ لیجی دماغ میں بٹھا لیجی اور اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو جیسے چل چلنے دیجئے اپائے کرنے پڑیں گے اگر کنڈلی میں کوئی بھی گرہ کمجور ہے تو اس کو مجبوط بنانے کے لیے بینہ اس کے آپ ہمیشہ ہارتے رہیں گے شیر اور بخری کی لڑائی میں شیری جیتتا ہے تو جس کی کنڈلی مجبوط ہے وہ شیر ہے اور آپ کب تک کب تک اس دنیا میں بخری بن کر شکار ہوتے رہیں گے اگر آپ کو بھی شیئر بننا ہے تو دماغ لگائی اور ویجائے پرابت کریے اور اپنی جنرم کنڈلی کی جانج کرائیے تب ہی شیئر بنیں گے اور کوئی دکھترا راستہ نہیں ہے یہ ہے نمبر آپ جنرم